سما سا رحمت اللہ اور خلی اللہ سا رحمت اللہ کا ارز سمپن اپنا سب کچھ تیار کر دین دکھیوں کی سیوہ کرنے والے بزرگوں کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں طریقے الگ ہو سکتے ہیں لیکن مقصد ایک کچھ ایسا ہی کیا نگروازیوں نے پرکاس چوراہے پر جہاں خلی اللہ سا رحمت اللہ کو یاد کرتے ہوئے لوگوں نے گریبوں کے لیے لنگر کا احتمام کیا دیش دنیا کی ترقی کے لیے دعا مانگی وہیں اسپتال چوراہے پر سما سا رحمت اللہ علیہ جیسی بجرگ ہستی کو یاد کرتے ہوئے تین روجہ جلسے کا انتظام کیا گیا تھا اس کا بھی آج سماپن لنگر خوانی کے ساتھ کیا گیا یہاں پر بھیسڑ گرمی کو دیکھتے ہوئے راہ گیروں کے لیے تھنڈے پانی کی وبستہ کی گئی ہے تین روجہ جلسے کے دوران دیش دنیا سہر کی خسالی امن چین کو قائم رکھنے کے لیے خاص طور سے درود فاتح کے ساتھ خاص دعا کا احتمام کیا گیا تھا اس موقع پر سہر کے تمام اقیدت مندو لوگوں نے دعا میں سرکت کی آج بابا سرکار حضرت سمہ سارمت اللہ علیہ کا تیسرا کل ہے اور آج اس تیسرے کل میں باد نماز جوہر ہنہیں دو پہا سے وقت سے لگاتار بھندارے کا آئیو دن کیا گیا ہے اور لیوہ شہر کے ہر سماچے لوگ بابا سہب کے دروار میں ان کا پرشاد اور لنگر کا روح اٹھا رہے اور اندھوٹا رہے ہیں انورت پچاس سالوں سے حضرت شما شبابر امکلا سرکار کے ہاں لنگر جاری ہے پبلک کے سہیوگ سے اور یہ لنگر اور بھندارہ جو ہے سبھی جات سماج کے لوگ چھوٹے بڑے بچے بڑے سبھی آکے بڑی صدت کے ساتھ انتظار کر کے بھندارہ کھاتے ہیں لنگر کھاتے ہیں اور انورت یہ تین روز رہتا ہے بابا سرکار کا پہلا کل دوسرا کل اور تیسرا کل میری اپیل بھی ہے ساتھ میں کہ ریوہ شہر میں جہاں جہاں بھی یہ دیکھا جائے تو آنے والے سالوں میں سبھی سماج کے لوگ اس میں حصداری کریں جھوڑیں اور چستیا لنگر کا فائدہ اٹھائیں اور کھائیں